السلام علیکم دوستر میرا نام ہے مدصر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدصر شہزاز یوٹیوب چینل دوستر آپ کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیرنگ سکین کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی کافی زیادہ لوگ میں نے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی پیرنگ سکین لے آو بھئی اب کتنی دیر لگانی آپ نے تو فائنجلی پیرنگ سکین آج چکی ہے اس کو ہم نے کر دیا دو حصوں میں ڈوائیٹ تو آپ کو ایک چیز میں پہلے سے بتا دوں کہ جو میں نے چپٹرز کے نام ہے وہ آپ اپنے کورڈنگ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کیونکہ ان کے کافی زیادہ لیندھی لیندھی نام جیسے سیمپلنگ تکنیہ کے ان سیمپلنگ ڈسٹریبیشن تو میں نے صرف یہاں پر سیمپلنگ ان سیمپلنگ ڈسٹریبیشن جب وہ لکھا ہوا ہے کبھی بک پر رکھتا ہوں سائیڈ میں اب آتے ہیں اپنے کام کی طرف تو میں نے پیرنگ سکین کے دو حصوں میں ڈوائیٹ کیا ہے ایک قصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی چیز کتنے نمبر کی کہاں سے آنی اور کونسے مطلب کے چپٹرز سے لونگ قویسن آنے ہیں کونسے چپٹرز سے جو لونگ قویسن نہیں آنے مہارا پاس دوسرے گروپ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس جو پیپرز میں گروپ بن کے آتے ہیں ان گروپوں میں قویسن جیسے لکھے ہوتے ہیں ایک گروپ میں قویسن نمبر تھری میں فور میں فائف میں اور اس کے بعد جو لونگ قویسن ہوتے ہیں وہ کس کی اس طرح آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں میں آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلے سے موجود ہیں تو بیل ایکن کو جو لازمی ذور پر پریس کر کے رکھے تاکہ آپ کو آنے کا بھی فائدہ اور اس چینل پر اور آپ کے توقعات کے اوپر اس چینل کو پورا اترنا چاہیے اور انشاءاللہ اترے گا بھی آنے کے لیے آگے نہ آنے والے بات کے لیے اس ٹیٹس کی ویڈیوز کے لیے مزید جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ نئی ویڈیوز آ سکیں آپ کے پاس میں چلتا ہوں پہلے پیگنگ سکیم کی جو ایک حصہ ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس تو ڈسکس کرتے ہیں میں سب سے پہلے اگر آپ کو زوم کرنا اچھا نہیں رہے وہ اچھی طریقے سے نظر آ رہا ہوا اس کے بعد ہمارے پاس ڈسکس مطلب کہ چپٹر نمبر ٹین ہمارے پاس کون سے ہے نورمل ڈسٹریبویشن اب نورمل ڈسٹریبویشن سے ہمارے پاس جب وہ تین ایم سی کیوز آتے ہیں اگر آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہو تین ایم سی کیوز آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پانچ شورٹ قویسٹن جو کہ دسویں چپٹر سے ہمارے پاس آتے ہیں اس کے بعد دو لونگ قویسٹن آتے ہیں ہمارے پاس نورمل ڈسٹریبویشن کے چپٹر سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مارے پاس آتے ہیں چپٹر نمبر 11 چپٹر نمبر 11 سے مارے پاس آتے ہیں تین MCQs اور آپ نے یہ زیر میں رکھنا ہے ایک MCQs ایک نمبر کا ہوتا جانہی کہ تین نمبر کے MCQs یا تین MCQs مارے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ شورٹ کویسٹنز جو ہیں وہ چھے نمبر کے آتے ہیں گیارویں چپٹر میں سے جو کہا سیمپلنگ دسیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اس کے بعد اس میں سے دو لنگ کویسٹنز آتے ہیں مزید چھین شورٹس کے بعد دو مزید لونگ کوسٹن آتے ہیں آپ کافی زیادہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ پیپر اسی میں سے آتا ہے تو میں آگے بتاتا ہوں آپ کو جا کر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایسٹی میشن جو کہ بارمہ چپٹر ہے اس میں جو ہمارے پاس ایک ام سی قصوص میں سے آتا ہے اور چار نمبر کے جو ہمارے پاس شورٹ کوسٹنز ہیں وہ اس میں سے آتے ہیں اور اس کے آپ کے بک میں ہائپو تھیسس ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس کا نام بھی دیا گیا اگر آپ اپنی بک میں چپٹر نمبر تھرٹین دیکھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اس میں سے ہمارے پاس دو نمبر کے ام سی قصوص آتے ہیں ایک شورٹ کوسٹن آتا ہے اور اس میں سے لونگ کوسٹن جو وہ کوئی بھی نہیں آتا جو کہ ہمارے پاس چپٹر نمبر تھرٹین ہے اگر چپٹر نمبر فورٹین کی بات کی جائے جو کہ ہمارا بھی چل رہا ہے کافی زیادہ لوگ اس سے مایوس بھی ہیں کہ ہمیں کیوں کروایا جا رہا ہے تو آئیں بھائی اس کا آپ کو جو ہے وہ آنسر دیا جائے تو ریگریشن لائن کا سیمپل لینیر ریگریشن لائن ان کو ریلیشن یہ چپٹر کا جو ہے پورا نام ہے اگر آپ بک مٹ دیکھیں تو یہ میں نے سے ریگریشن لکھا ہے کیونکہ بہت لمبا نام تھا اس کا تو اس کے بعد اس میں جو ہے تین نمبر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور چھیں شورٹ کوسٹنز آتے ہیں اور اس کے بعد دو لوگ کوسٹنز بھی آتے ہیں جو کہ چپٹر نمبر فورٹین ہے اس لیے اس کوسٹن سے جب بہت زیادہ ڈیٹا جو ہمیں کٹھا کر سکتے ہیں چھیں کو دو سے مٹیپلائے کرے تو بارہ بارہ اور آٹھ کتنا ہوتا ہے بیس بیس اور تین نمبر کتنے ہو کہ تئیس نمبر کے پیپر ہمارا چودھویں چپٹر میں سے آتا ہے تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا پندر میں نمبر پہ جو چپٹر ہے وہ ہے ایسوسیشن تو اس سے ہمارے پاس کتنے نمبر کا ڈیٹا آتا ہے سب سے پہلے اگر بات کیجئے ایم سی کیوز کے حوالے سے تو دو ایم سی کیوز ہمارے پاس آتے ہیں اس کے لئے بات شورٹ کوسٹنز کی بات کیجئے تو پانچ شورٹ کوسٹن جو کہ چپٹر نمبر ففٹین میں سے ہمارے پاس آتے ہیں اور لونگ کوسٹن جو ایک ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں سکسٹین چپٹر کی طرف جو کہ ہے ٹائم سیریز اور مختلف اس میں چاہو آپ کے بک میں چاہو نام چینج ہو سکتا ہے میں نے ٹائم سیریز رکھا ہے بیسکلی نام اس کا یہ ہے تھوڑا وہ تاکہ پچھے فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہمارے پاس جو وہ دو ایم سی کیوز آتے ہیں اور چار شورٹ کوسٹنز آتے ہیں جن کے بعد ایک لونگ کوسٹن آتا ہے ہمارا سولویں چپٹر میں سے ٹھیک ہے اب لاسٹ چپٹر مارا آتا ہے اورینٹیشن آف کمپیوٹرز اس میں صرف ایک ایم سی کیوز اور دو شورٹ کوسٹنز جاتے ہیں جو کہ پیپر میں آتے ہیں اور اس میں لونگ کوسٹن جو کوئی بھی نہیں آتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب چلتے ہیں ہم آئے نیکس اس کی طرف تو اس میں پتہ کیا چیز ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک شورٹ کوسٹنز ایک لونگ کوسٹن دو میں نے آپ کے لئے پیر بنا کے رکھے ہیں اور یہ پیر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے آپ نے کوسٹن کو پورا کرنا ہے آپ نے کتنے کتنے نمبر لینا ہے کتنا آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو آپ نے جب سیٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ تین گروپس آ جاتے ہیں جو کہ شورٹ کوسٹنز کے حوالے سے آپ کے پاس آتا ہے سب سے کریں گے تو آپ ان کو کرنے کے بعد اب جب یہاں پر آئیں گے شورٹ کوسٹنز کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو تین گروپس اگر آپ کوسٹن نمبر تھری بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے اس کے نمبرز دی ہوتے ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں گے سیکشن ون میں یہ چیز آپ کو ملے گی اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے تین گروپ بنے ہوں گے ایک پہلے دو گروپ میں تو اس نے ایسے کہا ہوا جیسے مطلب کہ اس نے بارہ خاصہ جو واحد کرنے ہوں تیسرے گروپ میں اس نے نو کوسٹنز دیا ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے تین کوسٹنز جب وہ کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ نے جب وہ پیرنگ بنا لینی اپنی اس کے لابر اگر آپ بات کی جائیں گروپ ون کے والے سے مطلب کہ کوسٹن نے اگر آپ ایم سی کیوز کا ون دیکھتے ہیں تو اس میں سے دو سوی چپٹر میں سے اور اس accounting 있다고 میں سے تیرمیں چپٹر میں سے اور سترمیں چپٹر میں سے ہمارے پاس جو وہ شورٹ کوسن جو آتے ہیں گروپ برن میں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بھی اچھا خاصت جو ہے ہمارے پاس علیانسی لیبار سلے کر ہمارے پاس گروپ ون جو آتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر گروپ ٹو کی بات کیجئے تو گیار میں اور چودون چپٹر میں سے جو وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ایم سی کی اوز آتے ہیں گروپ ٹو میں ایم سی کی اوز میں سوڑی شورٹ کوسن جاتے ہیں اس کے بعد اگر گروپ تری کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس جہاں وہ 15 اور 16 میں سے جہاں وہ questions جہاں وہ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ repeat ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر long questions کی بات کی جائے تو آپ کو long question کے بارے میں پہلے ایک اور چیز بتا دوں یہ long question جو ہے double ہونے والی ہے یعنی کہ ایک question جہاں وہ 8 نمر کا question ہمارے پاس یہ دو جو چیزیں لکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک part in میں سے آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو دس اور دس لکھاوا نظر آگیا مطلب اس دسویں chapter میں سے آپ کو چار نمر کا آئے گا اور next جو دسویں chapter ہے اس میں سے بھی آپ کو چار نمر کا آئے گا next دسویں chapter نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی chapter میں سے مطلب 8 Nمر کا جو paper ہے وہ آپ کا بنے گا ٹھیک ہے پھر اس کے long questions ٹھیک ہے اس کے بعد question number one آپ کا کے جوcejہ گا long وہ آئے گا chapter number ten میں سے پہلا اس کا اصہ اور دوسرا اصہ بھی question کا جوchw Росс apenas 10 میں سے آئے گا جو کہ ہمارے پاس total 8 collected 빠تنا ہے ب今日は اور قشمال arquرم اور پاس چار نمر کا ہوتا ہے اس کے بعد question number two کی بات کیجئے لونگ کی تو یہ بھی کر روہ گیار میں سے پورا لونگ کو ساھیے گا چار نمبر کا پہلا حصہ بھی گیار میں سے آئے گا دوسرے حصہ بھی جو ہمارے پاس گیار میں چپٹر میں ساھی جو ہمارے پاس آئے گا اس کے لئے اگر بات کیجئے کو ساہیے لوگ کے حوالے سے ہی تو یہ ہمارے پاس جو ہی ساہی ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے اس میں پتا ہے کیا چیز ہوتی ہے پہلا حصہ جو کسٹن کا ہوتا ہے یعنی یہ ایٹ نمبر کا اگر question ہے تو اس میں پہلے پہلا حصہ جو ہوتا ہے چار نمبر کا وہ ہمارے پاس آئے گا chapter number 12 میں سے اور chapter number 12 ہمارے حد سے دیکھ سکتے ہیں estimation ہے اور chapter number 13 ہمارے پاس hypothesis testing ہے ہمارے پاس تو long question نہ تو بارویں اور تیرے میں میں سے پورا long question ہمارے پاس جو وہ نہیں آتا آپ نے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے بارویں chapter میں سے ایک half question آئے گا اس کے علاوہ 13 chapter میں سے بھی ایک half question آئے گا ان دونوں کو ملانے کے بعد آپ کو آٹھ نمبر کا question جو وہ دیکھنے کو ملے گا اب آتا ہے question number 14 کی طرف جو کہ question number 14 chapter number 14 اور question number 4 ہمارے پاس تو اس میں آتے ہیں 14 chapter سے آپ کو پورا long question آئے گا یہی وجہ تھی کہ 14 chapter regression line simple linear regression and correlation کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ 14 جو ہے وہ دو long question ہمارے پاس لے کے آتا ہے 14 chapter مطلب کہ آٹھ نمبر کا پورا paper اس chapter میں سے جو وہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد last long question ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے question number 5 اس میں ہمارے پاس جو وہی مطلب question number 3 والی حال ہے اس کا بھی کہ 15 میں سے chapter number 15 میں سے ہمارے پاس ایک half long آتا ہے جس کی جو کہ چار نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس 16 chapter میں سے ایک long question آتا ہے جو کہ half ہوتا ہے چار نمبر کا یعنی question number 5 پندر وی اور سول میں chapter میں سے بن کر آٹھ نمبر کا ہمارے پاس جو ہے موجود ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ یہ pairing scheme شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے آپ جو ہے اس کے مطابق بھی اپنی تیاری کا سکتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی بھی chapter جن میں سے start کی ہوئے تو اس کو جو ہے مکمل کر سکتے ہیں یا آپ نے جس طرح کی بھی تیاری کی ہوئے آپ اس تیاری کو جو ہے بہترین سے بہترین بنائیں اور انشاءاللہ ہم جا آپ کے لئے اسٹیارز کے لیکچر جو مزید لے کر آتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لازمی طور پر اور فیس بک گروپ فیس بک کے اوپر جو ہے لازمی طور پر کریں ویڈسپ گروپ جو ہیں وہ آپ کے دوستوں کے کافی بنے ہوں گے اس پر سینڈ کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں پتا چل سکے اور اسٹیارز کے حوالے سے بلکل بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے یوٹیوب کے پر موجود نہیں ہے تو یہ شاید پہلی ہی ویڈیو تھی اگر آپ پیرنگ سکیم کے حوالے سے لگائیں تو آپ کے پاس جو ہے موجود ہے وہ آ چکی ہے آپ نے اس کو لازمی طور پر دیکھ لیں اور آپ کو اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ نے جس چپٹر کے جتنی تیاری کی ہوئی ہوگی آپ اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہوں اجازت دینے مجھے ملتے پھر نہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ